اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد آپ کو سات ایسی عیتیں دی ہیں جن کی بار بار دلاوت کی جاتی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے تو سورہ فاتح کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی چنانچہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو امام صاحب بھی تلاوت کرتے ہیں اور مقدی بھی تلاوت کرتے ہیں اس سے آپ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و سنا ہے کہ ہر طرح کی حمد و سنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی حمد و سنا کیوں اس لیے کہ تمام جہانوں کا رب ہے سب کا خالق مالک رازق تو وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس صورت میں کئی نام آئے ہیں ایک اللہ دوسرا رحمان تیسرا رحیم رحمان و رحیم وہ جو بہت مربان ہو رہت رحم کرنے والا ہو مالک یوم الدین وہ مالک ہے رودِ قیامت کا دنیا میں بھی وہی مالک ہے لیکن دنیا میں انسان سمتا ہے کہ شاید میں بھی مالک ہوں یہ زمین میری ہے یہ گھر میرا ہے یہ گاڑی میری ہے لیکن رودِ قیامت اور کسی کو ایسی غلط فہمی نہیں ہوگی سب مان جائیں گے کہ مالک ایک اللہ ہے ایاک نعبدو ایاک نسائیم کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو چھلی کرنا جائز نہیں ہے اور اے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں یعنی کہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جب بھی مدد مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو جنت میں لے کر جاتا ہے اور یہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تُو نے انام کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کا شہدہ کا صحابہ اکرام کا وہ جن پہ انام ہوا جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا یہ کون تھے یہودی اور جو گمراہ ہیں ان کے جن کے پاس علم نہیں ہے علم کی روشن سے محلوم ہے وہ عام طور پہ کون ہوتے ہیں عیسائی تو مسلمان سورہ فاتحہ میں دعا کرتا ہے کہ مجھے نبیوں کے طریقے پہ چلا مجھے صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلا مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلا تو اس سے پتہ دلا کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی آتیں اپنانے سے بچنا چاہیے اس کے بعد سورہ بقرہ ہے یہ بھی بہت عظیم صورت ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو سورہ بقرہ جو حاصل کر لے جو اس کا حافت بن جائے جو اس کو سمجھ لے اسے بڑی ورکتیں ملیں گی اور جو سورہ بقرہ اسے یاد نہیں کرے گا اسے نہیں سمجھے گا رودِ قیامت پشتائے گا اور جادو گر قسم کے لوگ سورہ بقرہ کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے اس سے آپ انعظر کر سکتے ہیں اس عظیم صورت کا اس میں شروع ہی میں بتایا گیا ہے کہ قرآنِ کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے شک و شبہ نہیں ہے واقعی اس کو اللہ نے ناظر کیا ہے اور جو اس کے اندر معلومات دی گئی ہیں وہ بھی شک و شبہ سے بالاتر ہیں اور اس کتاب کے تعلق سے لوگ تین طرح کی ہیں نمبر ایک وہ جنہوں نے اس سے حدید لی جو اس پہ ایمان لائے تو یہ لوگ وہ ہیں کہ اولائک علاہ حدیم ربیم اور اولائک ہم المفلحون یہ حدید کے اوپر ہیں اور ان کو فلاہ ملے گی کامیابی ملے گی دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا وَلَهُمَا دَعْبُ الْعَلِيمِ ان کے لئے دردناک عداب ہے تیسے نمبر پہ وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں وہ کون ہیں منافق اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں دل سے مسلمان نہیں ہیں یہ ان تینوں گروہوں میں سے سب سے برے لوگ ہیں اور ان کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا ان کو اللہ نے فسادی قرار دیا اور بتایا کہ یہ مسلمانوں کا مدعق اڑاتی ہیں یہ کہہ کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ رودِ قیامت اللہ ان کا مدعق اڑائے گا اور اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ نہیں سکتے یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے عذاب سے باہر نہیں ہو سکتے اس کے بعد قرآنِ قریم کا پہلا آرڈر وہ کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے کیوں رب کی عبادت کیوں کرنی ہے اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں پالا پوسا ہے وہ تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہے اور اس لیے بھی کوئی تمہارے اباؤ اجدان کا بھی خالق تھا جب تم اس کی عبادت کروگے پھر تم تقوی افجار کر لوگے جنم کی آگ سے بچ جاؤگے اس کی عبادت اس لیے بنتی ہے کہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا زمین کو بچونہ بنایا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا کیونکہ جس کو بھی شریک کروگے اس نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو ہیت کے بعد نبوت و رسالت کا بیان کیا گیا ہے اور کتاب کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے جس کو شک ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ نے چیلنج دیا قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں کوئی ایک سورت لے لو اس جیسی سورت تم بھی بنا کر لے آؤ تم بھی انسان ہو تم بھی عربی کے ماہر اور مکہ والو اے قریشی ہو تم عربی زمان کے ماسٹر ہو اگر یہ کلام نعوذ باللہ محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ سورہ کاؤسر جیسی سورت بنا کر لے آؤ دین ایتے دیر سطر اللہ نے کہا کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے تو فرمایا پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تو یہاں پہ اللہ نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا جنت کا بھی تو ایمان لانا ضروری ہے جنت پہ بھی جہنم پہ بھی جہنم ان کے لئے جو کفر کریں اللہ پہ ایمان نہ لائیں قرآن پہ ایمان نہ لائیں اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائیں یا آخر پہ ایمان نہ لائیں یا تقدیر پہ ایمان نہ لائیں اور جنت ان کے لئے جو ایمان لائیں اور نیک عمال بجال لائیں اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ میں قرآن کریم میں ترہ ترہ کی مثالیں بیان کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کبھی مچھر کی کبھی مکی کی تو اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری مردی میں جس چیز کی چاہوں مثال بیان کروں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں قرآن کریم کے ذریعے حدیعت دیتا ہوں لیکن کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں فاسق کون ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں توحید کے بعدے پہ پورا نہیں اترتے اور جو رشتے داریاں توڑتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ فاسق ہیں اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہ قرآن کریم سے حدیعت حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو تم کیسے کہتے ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت دے گا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تو وہ ہے جس نے زمین پہ موجود ہر مخلوق تمہاری خاطر بنائی ہے یہ جانور تمہاری خاطر یہ پرندے تمہاری خاطر یہ آسمان تمہاری خاطر یہ زمین تمہاری خاطر یہ پانی تمہاری خاطر اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا اور پھر میں نے آسمان بنائے کتنے آسمان سات سات آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت عرص کے اوپر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ عرص کے اوپر ہیں ہر جگہ نہیں ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے وہو بکل نشئی نعلم علم کے لحاظ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے اللہ کی علم سے باہر نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یا اللہ ان کو تُو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا اللہ ان کو تُو کیوں پیدا کرے گا ہم تیری تصویر بھی بیان کرتے ہیں تیری حمدوسنا بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ایک تو ان کے پاس ایسی چیزوں کا علم ہے جن چیزوں کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ وہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تیسے نمبر پہ اللہ نے ان کو جنت میں رہش دی اس سے آدم علیہ السلام کے فضائل کا علم ہوتا ہے لیکن آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں اس رفت کے قریب نہیں جانا چلے گئے تو جنت سے محروم کر دئیے گئے تنبیہ ہے میرے لئے اور آپ کے لئے اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَلْ اللہ نے بیان کیا کہ آپ جنت سے اتر جاؤ اب تم نے زمین پہ جانا ہے زمین پہ رہنا ہے اس سے پتا چلا کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے وہ آسمانوں کے اوپر تھی وہ زمین کے اوپر نہیں ہے آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا اما ہوا کو بھی اتار دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اے انسانوں تمہارے پاس حدیعت آئے گی جو حدیعت کی پیروی کرے گا اسے روضے قیامت کو ڈر نہیں ہوگا کامیاب ہوگا اور جو حدیعت کو پر نہیں چلے گا نبیوں کی بات نہیں مانے گا آسمانی کتابوں کی پیروی نہیں کرے گا یہ نقام ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی کیسے قبول کی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے جت کے دری آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی وہ کیا الفاظ لے؟ دوسری طرح بیان کیا ربنا ولمنا الفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلْقُونَنَا بِلْخَاسِرِينَ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ یقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں ان میں جو پہلے نبی آئے وہ یوسف علیہ السلام ہے آخری نبی جو آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ نے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے دوسرے سفانے کے آغاز تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اللہ نے کیا کیا ان پر انعامات کیے انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی پھر اللہ نے ان کو کیا کیا سزائیں دیں اس سب کا تفصیلی بیان ہے اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا ملکہ میرے دین پر عمل کرو میرے ربیوں کی بات مانو میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا آخر میں بھی عزت دوں گا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے انہیں زلط و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اللہ نے کئی موجزات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیئے بلی اسرائیل کو دیئے ان کے لیے پانی نکالا گیا کہاں سے پتھروں سے چشمیں پھوٹ پڑے ان کے لیے سمندل میں راستے بنائے گئے ان کے لیے مانو سلوہ اتارا گیا لیکن یہ اللہ رب العزت کا حق دہا نہیں کرسکے انبیاء اکرام علیہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا حق دہا نہیں کرسکے موسیٰ علیہ السلام کے درین کو حکم دیا گیا تھا ایک گائے زبا کرو انہوں نے اس کے اوپر ترہ ترہ کے اعتراض کیے اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جب حکم ملے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیوں اللہ نے یہ حکم کیوں دیا مجھے پہلے مطمئن کریں پھر میں عمل کروں گا نہیں یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں خالق پر اعتراض کرنے والے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں تو اس چیز سے اللہ کی منا مانگنی چاہیے اور ایسے امور کا مطالع کرنا چاہیے قرآن کا مطالع کرنا چاہیے عدیث کا مطالع کرنا چاہیے جن کو سن کر ہمارا دل جو ہے ملنرم ہو جائے اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ ترات بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے کلام کا یہ لوگ حق اداع نہیں کر سکے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے یہودی کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اللہ نے اس معاملے میں ان کو جھوٹا قرار دیا اور بیان کیا کہ جنت کسی کے براست نہیں ہے جو ایمان لائے گا نیک عمال بجاہ لائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کفر کرے گا چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے مان لیا عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا محمد رسول اللہ کو نہیں مانا تم جنت میں نہیں جا سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد گیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی مسلسل رسول بیجے لیکن ان بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کسی کو قتل کیا کسی کو جھوٹا قرار دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے جبکہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جو تم سے عید لیا گیا ہے جو کتاب بتاری گی اسے مضبوطی سے تام لو اس پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ عمل کرو انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور یوں اللہ رب العزت کے ساتھ بچڑے کو چلی کیا اس کے علاوہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے اگر جنت ہمارے لیے ہے تو پھر تم اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جلدی سے جنت میں پہنچ جائیں اللہ نے کہا کبھی بھی ایسی دعاری کریں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ جنت ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جہنم ان کی منتظر ہے اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ سلمان علیہ السلام جادو کرنی تھی بلکہ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ جادو کی بلبوتے پر انہوں نے حکومت کی ہے یہ غلط سوچ ہے جادو تو کفر ہے یہ سلمان علیہ السلام نہیں کر سکتے جادو کرنے والے شیطان تھے دوسرے لوگ تھے ایمان والوں سے کہا گیا کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے تو وہ الفاظ اختیار کرنے ہیں جو آپ کے شیان شان ہوں ایسے الفاظ اختیار نہیں کرنے جن میں آپ کی بے عدبی کا خطرہ پایا جاتا ہوں اس کے بعد بیان کیا گیا کہ بہت سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام سے محلوم ہو جائیں توحید سے محلوم ہو جائیں قرآن کی نعمت سے محلوم ہو جائیں یہ بھی کفر کے اوپر آ دیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی یہودی اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ جلت میں یا یہودی جا سکیں گے یا عیسائی اللہ نے کہا یہ تمہاری بول ہے یہ تمہاری عرضو تو ہو سکتی ہے یہ حقیقت نہیں ہے اللہ نے بیان کیا کہ ان کے آپس میں نویہ کیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اہل مکہ بھی غلط یہ دونوں غلط اور دروس کون ہیں مسلمان پھر اللہ نے بیان کیا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مساجد بنانے سے روکے یا اللہ کی مساجد میں آنے سے روکے اللہ کی مساجد کو عباد کرنا چاہیے اس میں رکاوتیں نہیں لاننی چاہیے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے لیکن جب قبلہ معلوم نہ ہو رہا ہو تو جدر آپ کو پتا چلے کہ ادھر قبلہ ہے ادھر مو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں حالتے سفر میں لفلی نماز بھی جدر آپ کی گاڑی کا رخ ہو آپ کی اونٹنی کا رخ ہو ادھر مو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اللہ نے بیان کیا یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ لوگ کے اوپر راضی نہیں ہوں گے یہ تب راضی ہوں گے جب آپ دین اسلام چھوڑ دیں اور یہودی اور عیسائی بن جائیں تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ان کی بات نہیں ماننی ورنہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا بتایا گیا کہ رود قیامت کوئی چیز کام نہیں آئے گی ایمان کام آئے گا نیک عمال کام آئے گی اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا کفر و شرک کرے گا اس کے پاس جتنا بھی مال ہو بچ نہیں سکے گا کوئی بھی سفارچ اس کے کام نہیں آ سکے گی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ترہ ترہ کیز محشوں کے ساتھ ازمایا انہیں آگ میں پھینکا گیا قبول کیا بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا چھوڑی چلا دی اللہ نے ان کو کامیاب انسان قرار دیا اور لوگوں کا پیش شوا اور امام قرار دیا اس سے پتا چلا کہ محشیں آئیں تو صبر کرنا چاہیے پھر اللہ نے بیان کیا کہ بیت اللہ تعمیر کرنے والے کون تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ بنا رہے تھے اور یہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری یہ لے کی قبول فرما اس سے پتا چلا کہ آپ جتنے بھی عظیم ہوں جتنی بھی نمازیں پڑیں جتنی بھی اللہ کرام مال خط کریں اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ قبول کر لے کیونکہ ہمارے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی گتائی رہ جاتی ہے اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یقوب علیہ السلام جیسے عظیم نبی اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ دین اسلام کو نہیں چھوڑنا توحید کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں قرآنی کتابوں پہ بھی ایمان لائیں اور قرآن پہ بھی ایمان لائیں پھر آپ کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ پہلے سپالے کے چند مضامین تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے حدیعت لینے کی اور روشنی لینے کی توفیق نیعت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين